آیت اللہ العظمہ شیخ لطف اللہ صافی گلپائگانی آپ انیس فروری سن انیس سو اٹھارہ کو ایران کے شہر گلپائگان میں پیدا ہوئے آپ کے والد آیت اللہ محمد جواد صافی مرہوم اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے اور انہوں نے فقہ، اصول، کلام، اخلاق، حدیث اور تفسیر کے موضوعات پر بہت سی کتابیں تعلیف کی آپ کی والدہ مرہومہ بھی ایک صاحب علم اور زی استعداد خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ مدہ اہل بیت علیہ السلام کے طور پر معروف تھی مرہوم آیت اللہ صافی نے عدبیات، کلام، تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول کی ابتدائی تعلیم اپنے ہی وطن گلپائگان میں قطب کے نام سے معروف جلیل القدر علم دین سے حاصل کی اور پھر اپنے والد محترم کے پاس تعلیم و تسکیے میں مصروف رہے سن تیرہ سو ساٹھ ہجری میں قم المقدس میں آلہ تعلیم کے لیے تشریف لے گئے اس زمانے کے بزرگ علماء اور مراجع کرام سے قصب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی علمی تحقیقات میں بھی مشغول رہے اور کچھ عرصہ نجف اشرف میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے جوار میں رہ کر بھی خود کو علم و فضل سے آراستہ کیا انہوں نے آیت اللہ سید محمد تقی خانساری سید محمد حجت کوہ کمری سید صدر الدین صدر آملی سید محمد حسین بروجردی سید محمد رزا گلپائگانی محمد قاظم شیرازی سید جمال الدین گلپائگانی اور شیخ محمد علی قاظمی رحمت اللہ علیہم جیسے اساتذہ سے قصب فیض کیا شیخ المراجع کے نام سے معروف آیت اللہ العظمہ شیخ صافی گلپائگانی فقہ، اصول، کلام، تفسیر، اخلاق، حدیث، تاریخ اسلام وغیرہ میں سیکڑوں تصنیفات کے حامل رہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اشعار کا ایک دیوان بھی مرتب کیا مرہوم آیت اللہ العظمہ صافی گلپائگانی نے مہدویت و انتظار کے موضوع پر نہایت اہم کتابیں تحریر کر کے ان موضوعات کے حوالے سے بہت سے شبہات کا تحقیقی جواد دیا ان کی شخصیت میں امام زمانہ علیہ السلام سے عشق و محبت کا انصر ایک نمائی حیثیت کا حامل تھا جس کے تحت انہوں نے آپ سے متعلق اہم ترین کتابیں تعلیف کی منتخب الاسر فی الامام الثانی عشر امامت و مہدویت الاقیدہ المہدویت نوید امن و امان اصالت مہدویت انتظار آمل مقاومت و حرکت فروغ ولایت در دعا ندبہ وابستگی جہان بے امام زمان معرفتِ حجتِ خدا اور شرحِ دعائِ اللہمہ عرف نی نفسک یہ وہ کتابیں ہیں جن کا شمار مہدویت کے باب میں تعلیف ہونے والی گرا قدر کتابوں میں ہوتا ہے آیت اللہ العزمہ شیخ صافی گل پیگانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں رونما ہونے والے اسلامی انقلاب کی خدمت و تحفظ میں بھی پیش پیش رہے اور ایران کی گارجین کانسل کے فقہاں میں شمولیت کے علاوہ مختلف اہم عہدوں پر بھی فائز رہے اس کے علاوہ وہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العزمہ سید علی خامنی کے بھی مخلص حامی تھے اور ان سے خاص عقیدت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے فرامین و ہدایات کے مطابق عمل کرنے پر بہت تاقید فرماتے تھے